اسلام علیکم کیا حال احمد کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنا شروع کریں گے جو ٹاپک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس انٹرکشن ڈو فنڈامنٹل کنسیپٹ آف کمیسٹری ٹھیک ہے آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں تو اس کے ہم پریکٹس کوئیشن کریں گے جب میں اس کو کیمرے کوئیوں کر لیتا ہوں تک ہیسی ہو جائے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے تو میرے پاس بک پر دکھا دوں کونسی ہے کمیسٹری بک ہے میرے پاس پریکٹس بک کی اچھا یہ بھی دکھا دوں یہ کوئیشن پاسٹ پیپر کے ہیں یا ایسے دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پاسٹ پیپر کوئیشنز ایمٹی کیٹ ایمٹی کیٹ 2011 اور 12 اس طرح یہ سارے دیئے ہوئے ہیں یہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کے تقریباً اسی کوئیشن ہے ہم اس کے دو پارٹ بنائیں گے پہلے پارٹ میں ہم فورٹی کریں گے اور نیکسٹ فورٹی اگلے پارٹ میں کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بیسٹ رہے گا تو باقی کیمرہ میں نے اسی طرح رکھا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں تو بسم اللہ پڑتے ہیں دیکھیں کوئیشن اوار وان دیکھیں آپ وان how many unstable radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration لفظ استعمال ہوئے artificial disintegration تو یہ تین سو ہیں ٹھیک ہے جس میں سے اگر ہم بات کریں اور یہ تین سو کے تین سو کے انسٹیبل ہیں اگر دو سو اسی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس یہ قدرتی پہ جاتے ہیں نیچرلی ایگزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو کوئیشن ہمارے پاس سالو کرنے کے ہوں گے اس کو ہم سالو کریں گے اور جو سالو کرنے کے نہیں ہوں گے نا ان کو ہم سالو نہیں کریں گے تو نیکسٹ دیکھیں the total types of fundamental nuclear subatomic particles are there in an atom ایک ایٹم میں ہوتے ہیں مور دین ہنڈرڈ یا تین دو ایکوال ٹو ہنڈرڈ کوئیشن کو ذرا پڑھیں وہ کیا کہتا ہے the total types of fundamental ٹھیک ہے بنیادی پارٹیکل کس کے دیکھیں اس نے کہا ہے subatomic particle کہتا تو ہم لکھتے الیکٹرون پروٹون نیوٹرون جو آتی ہیں لیکن اس نے بات کی ہے وہ پھر تین ہوتے fundamental nuclear nuclear particle nuclear میں اگر آپ بات کریں nucleids میں کیا چیزیں ہوتے ہیں nucleids میں دو چیزیں ہوتے ہیں ایک اس میں intellectual ہوتے ہیں دوسرے اس میں proton ہوتے ہیں اور nucleids کے بحر electron ہوتے ہیں لیکن nucleids کے اندر دو چیزیں ہوتے ہیں neutron and proton تو ہم کہیں گے charlie ٹھیک ہے اس کا charlie بنے گا next دیکھیںzyst dos are isotopes are کیا ہوتے ہیں chemical similarity similar ہوتے ہیں physically similar ہوتے ہیں نہیں کیمیکلی سمیلر ہوتے ہیں کیمیکلی جیسے کاربن ہے تو وہ کاربن ہی رہے گا یہ اور بات ہے اس کے تین ایسٹروس بن جاتے ہیں کاربن ون کاربن ٹو کاربن جو ہمارے پاس بارہ تیرہ چودہ اس طرح سے ہیڈروجن پروٹیوم ڈیوٹریوم ٹریٹیوم فور دیکھیں کریکٹ ریپریزنٹیشن آف ایلیمنٹ ویڈ اٹامک نمبر اٹامک ماس کس طرح سے اس کو زرگرتے ہیں تو الفہ دیکھیں ایکس دیکھیں نیچے اے زیڈ کو ہم کہتے ہیں اٹامک نمبر یا اس کو پروٹون نمبر کہتے ہیں اور اے کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلیون نمبر یا اس کو اٹامک ماس کہتے ہیں تو اس کو اس طرح بھی ظاہر کیا جاتا ہے مالیکیولر آئینز آر فارمڈ بائی پاسنگ تو یہ مالیکیولر آئینز کیسے بنتے ہیں یہ ہمارے پاس ہائی انرجی الیکٹرون بیم کے ذریعے الفہ پارٹی کل کے ذریعے ایکس رے کے ذریعے یہ بک کی ہوتے ہیں سیم نمبر آف سے ماس نمبر ماس نمبر کہہ دیں نیوکلیون نمبر کہہ دیں ایک بات ہے سیم فیزیکل پرپرٹیز نہیں فیزیکل پرپرٹیز ڈیفرینٹ ہوتی ہیں جبکہ کیمکل پرپرٹیز جیسے ہم نے اس میں بڑھاتا سیم ہوتی ہیں اس کا کہیں گے آل آف دید یعنی اس میں کوئی بھی کریکٹ نہیں ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں گے اس کی نمبر آف مولز پریزنٹ ہاں یہ کوئیشن آب آئے آگے ہیں ان کو ہم سال کریں گے نور آف مولز پریزنٹ ڈیرو پانٹ سیکس کرام آف سلکا اٹامک ماس سلکان کا ٹھائیس ہے اور ہمارے پاس اکسیجن کا یہ کتنا بنتا ہے سکسٹین بنتا ہے تو ہم اس کو سال کرتے جاتے ہیں ہم اس کو ادھر سال کریں گے یہاں پر جلد جلد اس کو سال کرتے ہیں ادھر اس نے کیا بولا ہے اس نے بولا ہے ہمارے پاس نمبر آف مولز پریزنٹ ٹھیک ہم نے کیا پریزنٹ ڈیرو پانٹ سیکس گرام آف سلکا ٹھیک ہے نمبر آف مولز مولم کرنے ہم نے کیا مولم کرنے ہیں این فینڈ کرنا ہے این ٹھیک ہے این از ایکوال ٹو ہم جانتے ہیں ایم ایز ارب کیپٹیل ایم یعنی یہ فرمولا آپ نے یاد رکھا لینا یہ کہاں سے نکلا ہے ایز ایکوال ٹو ایم بٹے کیپٹیل ایم یہ مولر ماس ملٹیپلی کریں گے تو یہ سمپل میس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح فائنڈ کریں گے لیکن لیکن ہم نے کیا ملوم کرنا ہے ہم نے مول ملوم کرنے ہے تو مول کے لیے یہ جائے گا ایم بٹے کیپٹیل ایم یہی فرمولہ ہے تو لگائیں این ایز ایکوال ٹو ایم بٹے کیپٹیل ایم تو نمبر آف مولز پریزنٹ ڈیرو پانٹ سیکس گرام آف سلکا ٹھیک ہے پہلے سلکا دیکھیں ہوتا کیا ہے سلکا افسر کا فرمولہ اگر میں لکھوں اسی ای او ٹو اس کو سلکاں کہتے ہیں ٹھیک ہے سلکان کا اس نے دیا ہوا ہے کتنا ہیں اٹھائیس ہے اچھا اکسیجن کا سولہ ہے سلکان اس میں ایک ہے تو یہ کتنا ہوگی آٹھائیس ہے جمع اکسیجن اس میں دو ہیں دیکھیں دو سولہ دو بتیس جمع بتیس یہ کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے باٹیس اٹھائیس یہ ساٹھ بنتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اسнет میس کتنا دیا ہے زیرو پوائنٹ سیکس گرام اس نے خود دیا ہے اور ہم نے اس کا یہ میس پوٹ کریں زیرو پوائنٹ سیکس گرام اچھا نیچے جو ہم نے مولر میس نکلا ہے وہ کتنا ہے وہ بنتا ہے ساٹھ ٹھیک ہے سکسٹی بنتا ہے اچھا اب درا اس کو دیکھیں ہم اس کو اب کیسے سال کریں گے اس کا آپشن کیا آئے گا ہم دیکھیں این اس ایکوال ٹو یہ ہم نے زیرو پوائنٹ اشارہ ختم کر دینا ہے نیچے ایک لگا دیں گے یہ صفر اور ادھر بھی صفر لگا دیں صفر لگا دیں ٹھیک ہے یہ سو بن گیا اوپر ساٹھ یہ بن گیا مطلب ساٹھ اوور ساٹھ ملٹیپل ہی ہنڈرڈ ساٹھ 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 کٹ گیا کیا بچہ ایک بٹے سو بچہ اب دیکھیں اس کو کیسے سال کریں گے ایک ملٹیپل ٹائنٹر اوپر جا کے یہ نیکٹیو ہو جائے گا مینس ٹو ہو جائے گا اس کو میوں لکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو وان کیونکہ اشارہ اب یہاں پر تھا یہ ایک پور پیچھے لے کے جائیں گے تو ادھر ہمارے پر اشارہ آجائے گا صفر لگائیں گے تو اشارہ ادھر آجائے گا تو اس کا جواب ہے گا این ایز کوٹھ زیرو پوائنٹ زیرو وان مول یعنی اس کا الفہ بنتا ہے اس کو میں چیک بھی کر لیتا ہوں کوشن نمبر ساتھ کا جواب دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے جواب بھی لکھے ہوئے کوشن نمبر ساتھ الفہ بنتا ہے بلکل اس کا کیا بنتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو وان مول نیکسٹ دیکھتے ہیں والم اککوپائیڈ بائی فور پوائنٹ فور گرام آف کاربان ڈیکسیڈ ایڈ ایڈ ایس ٹی پی یہ ایس ٹی پی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا میں ذرا اب بتاتا ہوں والم کا کنڈیشن دیکھیں والم اگر فائنڈ کرنا ہو یہ کس کی بات کی ہے کاربان ڈیکسیڈ کی دیکھیں وان مول ہوتا ہے چھوٹالیس گرام یعنی بہرہ دو کتنا بنتا ہے چوالیس پی کتنا ہے ہمارے پاس برابر ہوتا ہے مول کے ایک مل کہ کتنا ہے اس کا فائنڈ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر لکھیں یا پہ لکھتا ہوں کہ یہاں لکھتے ہیں یعنی چوالیس گرام کربان ڈیک ڈیکسیڈ ایک مول ایک���ci 414 ڈی ایم طرح یہ فکس ہوتا ہے اگر اس نے کتنا دیا ہے اس نے دیا ہمارے پاس فور پنٹ فور گرام ٹھیک ہے اگر ہم چوالی سے دیکھیں اس کو اس نے چوالی سے نہیں دیا اس نے سیمپل ہمیں دیا کہ فور پنٹ فور گرام کا ویلم کیا ہوگا جبکہ چوالی سے گرام کا ہمیں پتہ ہے بائیس تیشارہ چار سو چودہ بنتا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے اب دیکھیں یہ چوالی سے اگر ہم اس کو اشارہ ادھر لے آئیں تو یہ چار چار بن جائے گا اسی طرح یہ بھی پھر اشارہ ایک پیچھے جائے گا یہ بھی اشارہ پیچھے آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو اشارہ دو دکھے کہاں پہ دو اشارہ دو دو اشارہ دو کئی پہ ہے تو یہ رہا الفہ آٹھ کا کیا بنتا ہے الفہ بنتا ہے اسی طرح آپ کسی کا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اگر وہ کہے کہ ہمارے پاس جیسے وارٹر ہے وارٹر کا امر پاس اٹھارہ گرام ہم جانتے ہیں وارٹر برابر ہوتا ہے کتنا ایک مول کے وائلن بائیس اشارہ چارسو چودہ اگر وہ گائے گے ایٹ اشارہ وان پنٹ ایٹ گرام ایٹ گرام کا فینڈ کریں تو سیمپل وان پنٹ ایٹ گرام اشارہ ادھر آ جائے گا تو یہ ایک پیچھے یعنی دیرو ایٹ ایک مول بن جائے گا وائلن بیدر یہ بھی سیم یعنی ٹو پینٹو فور بنے گا تو اس کا کیا بنتا ہے ایڈ کا بنتا ہے الفا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں جلدی چیک کرتے جائیں گے اور لاسٹ میں آپ کو یہ سب میتھر بھی بتاؤں گا ایٹ کا الفا بنتا ہے ٹھیک ہے آٹھ میں کا اے ٹو پینٹو فور اچھا نیکس دیکھیں وچھ وان از دا مولر والم آف گیس اٹ ایس ٹی پی ہاں ٹھیک ہے وہی تو بات ہے جو ابھی میں نے لکھا ہے مولر والم کنڈیشن کیا ہے ایس ٹی پی اس نے روم ٹمپریچر نہیں کا روم ٹمپریچر پر ہوتا تو ہم الفا لگا دے جو چوبیس ڈی ایم تری ہوتا ہے یاد رکھنا ہے روم ٹمپریچر کا ہے یا روم ٹمپریچر کا ہے یا ہمارے پاس نارمل ٹمپریچر کا ہے تو ان دونوں پر ہمارے پاس چوبیس یوز کرتے ہیں ڈی ایم تری یہ والم ہوتا ہے جبکہ ایس ٹی پی پر بات کریں تو یہ ہمارے پاس بائیس اشارہ چار سو چودہ ڈی ایم تری ہوتا ہے آپ دیکھیں بائیس اشارہ چار سو چودہ کہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نو کا چارلی نو نو چارلی ٹھیک ہے اب دس ذرا ہم سال کرتے ہیں نمبر ایچ پلس آئینز وین زیرو پوائنڈ وان مول آف سلفورک ایسڈ کمپلیٹلی آئونائز این وارٹر ٹھیک ہے ہم نے نمبر ایچ پلس آئینز ملوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کتنا سلفورک ایسڈ دیا ہوا ہے کہ وہ آئونائز ہو جاتا ہے پانی میں ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ رییکشن ذرا اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم ایکیشن لکھ لیتے ہیں اس کے لیے ایچ ٹو ایس او فور ایکوال ٹو کیا بنتا ہے ٹو ایچ پلاس پلاس ایس او فور نیگٹیو ٹو ٹھیک ہے بیلنس ہے ٹھیک ہے دو ہیڈروجن ہے دو ہیڈروجن ہے سلفیٹ سلفیٹ اوکی یہ ہو گیا کلیر اس نے کیا پوچھا ہے اس نے پوچھے نمبر ایچ پلس آئینز وین زیرو پوائنڈ وان مول آف سلفورک ایسڈ کمپلیٹلی آئونائز این وارٹر ٹھیک ہے اچھا پوائنڈ وان مول آف سلفورک ایسڈ نمبر ایچ پلس آئینز ملوم کریں ایچ پلس آئینز کا مطلب ہے اس نے پارٹیکل پوچھے ہیں تو پارٹیکل کا فرمولہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیا ہے دیکھیں یہ ہو گیا پی سے پارٹیکل ایس ایکوال ڈو این زرب ای ای ایوگیڈرو نمبر ٹھیک ہے این زرب ای ایوگیڈرو نمبر اگر پارٹیکل کی بات پھر یہ یعنی اس کے اندر اٹامیسٹی لکھیں گے ٹھیک ہے اٹامیسٹی یہ بنتا ہے فرمولہ یہ ہے ان دا کمپونڈ یعنی پارٹیکل ان دا کمپونڈ جیسے اس نے ہیڈروجن آئین کے پوچھیں اگر وہ سیمپل پوچھتا کہ فار دا کمپونڈ یعنی پورے کمپونڈ کے پوچھ لیتا ہے کہ یعنی اگر وہ کہتا کہ پورے سلفورک ایسڈ کے پتہ ہیں پارٹیکل تو سیمپل پھر ہم یہاں تک جاتے ہیں پھر اٹامیسٹی ہم یہ پوٹ نہ کرتے تو پارٹیکل نکل آتے لیکن اس نے ایٹم کے اندر گیا ہے یعنی ان دا کمپونڈ پوچھا ہے تو ہم یہ فرمولہ یوز کریں گے تو دیکھیں اب اس کو سولو کرتے ہیں نمبر ایچ پلس آئینز بن 0.1 مول آف سلفورک ایسڈ is completely ionized in water ٹھیک ہے ہم نے ionize کر دیا ہے اس کو کتنا ہے ہمارے پاس 0.1 مول ہے ٹھیک ہے پر دیکھیں یہ ایک مول ہے نا یہ پیچھے یہ مول لکھا ہے ایک مول کتنا ہمارے پاس ایچ پلس آئینز دیتا ہے دو دیتا ہے ٹھیک ہے دو دیتا ہے ٹھیک ہے دو دیتا ہے اوکے کریں اچھا اسی طرح آگا رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس نے کتنا نمبر ایچ پلس آئین 0.1 اس نے ہمارے ہمیں 0.1 مول سلفورک ایسڈ دیا ہے اگر ہمارے پاس 0.1 مول سلفورک ایسڈ ہو تو پھر یہ ایچ پلس کیا ہوگا یہ کتنا رہیں گے یہ پھر دو سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 0.1 سے ٹھیک ہے پھر یہ ہمارے پاس ایدھر بھی 0.1 سے تو یہ بن جائے گا 1 is equal to 2 divided by 0.1 ٹھیک ہے نہیں نہیں اس طرح سے نہیں آئے گا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک مول سلفورک ایسڈ دو آئینس دیتا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اس کو چھوڑیں یہاں پھر چیک کریں یہ دیکھیں ایک سلفورک ایسڈ کتنا دیتا ہے دو ایچ پلس آئینس دیتا ہے ٹھیک ہے دو اچھا آپ اپنے کیا کرنا ہے اگر ہمارے پاس یعنی اس ایک کو اگر ایک کو پچاس اس کو دو کے نیچے ڈیوائیڈ کر دینا یہ سمپل بتا رہا ہوں ہوں بیلکل سمپل ہے اچھا آپ اس نے کتنا دیا ہے 0.1 مول میں ہمارے پاس as well ہو اچڈ آئینسس کا کتنا مول بنے گا ایسڈ آئینس کا ڈیو پوائنٹ 1 سے ملٹپلئی کر دیں میں ادھر ادھر ملٹپلئی ہو جائے گا تو یہ پھر اس طرح بنے گا ڈیو پوائنٹ 1 تو اس کو کس طرح سالو کریں تو اس کو آپ وان کر دیں ملٹپلائی یہ وان کر دیں یہ شارہ ختم نیچے دس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ قی بنے گا یہ بنے گا دو ایک دو دو پانچ دس ایک بڑے پانچ ایک بڑے پانچ ٹھیک ہے اس کے مول آ چکے نمبر ایچ پلاس آئینز ٹھیک ہے ہم نے مول فائنڈ کر لی ہے ون اور فائیو اچھا گھر اس کو یہاں تک سالو نہ کریں ہم چلو پھر ایک اس کو پھر کرتے ہیں وان مول صرف پھر ایک کیا شروع گیا دو مول ایچ پلاس آئینز دیتا ہے کیونکہ اس نے سوال کے مطابق جواب نکالنا ہے ہم نے سوال جواب کو بھی دیکھ لینا ہے اچھا اگر ہمارے پاس 0.1 ہو تو یہ کیا بنے گا یہ ٹو ملٹی پلائی 0.1 یعنی یہ ٹو ملٹی پلائی 0.1 یہ کس کے مول ہیں یہ ایچ پلاس ہے ہیڈو جان آئینز کے آئینز ٹھیک ہے مول آ چکے اب ہم نے پارٹیکل مولم کرنے یہ فرمولا لگائیں گے یہ فرمولا جو بتائے آپ کو پارٹیکل ہے جو کتنا مول ہیں ٹو ملٹی پلائی 0.1 ایوو گیڈر نمبر این ایک کتنا ہے ہمارے پاس 6.02 ملٹی پلائی 10 ریس ٹو پور 23 ٹھیک ہے تو یہ اس کا جواب کی آئے گا جب ہم اس کو کس طرح کریں گے یوں کر گے ایک وارڈ two تُو اوکے 0.5 divided by 1 divided by 10 multiplication if six point zero to battery was 20 3 تو یہ کیا بنے گا اچھا یہ آپ دیکھیں دو ضرب ایک دو چھے دو کیا بنتا ہے اچھا اس نے یہ دو دو دیا ہوئے تو اس میں اس کو دو کو رہنے دیں دو یہ پاور دس ہے نا یہ اوپر چلا کی نیکٹ ہو جائے گئی دو ضرب چھے شرہ زیرو دو ضرب یہ دیکھیں دس کی پاور اور یہ دس کی اوپر جلا جائے گا تیس میں سے ایک چلا گیا یہ بائیس بنجھتا ہے دو ضرب چھے شرہ زیرو دو ضرب دس کی پاور بائیس کوئی جواب بائیس میں یہ ڈیلٹا بنتا ہے دیکھیں دس کا ڈیلٹا آتا ہے نمبر دس ہاں ڈیلٹا آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فائنڈ کر لیا ہے نیس چلتے ہیں کہ کوئیسی نمبر الان پہ ہو مانی الیکٹرونز ارفتا ہے نمبر ہیٹیو ٹھیک ہے نمبر یہ بیلکل یہ ہی بلکل یہی فرمولا لگے گا یہ ویلٹا ہے جو ہم نے لگایا ہے پارٹیکل والا اچھا اب ہم نے دیکھیں 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 اس کو کیسے سول کرتے ہیں ایک منٹ تاکہ آپ کو نظر بھی ہے اچھی طرح سے ہوں منی الیکٹرون ہیف تو بی ریموڈ ٹو ایون آئیز پہلہ میں اس نے کیا دیا ایک زرب دسک پر منس چھے یہ مول دی ہوئے نیون کے ہم میں لیکھ لکھتے ہیں این ایڈی کوئر ٹو ایک زرب دسکی پر منس چھے ٹھیک ہے مول آگئے نیون ایٹمز تو نیون ٹھیک ہے ہم نے پہلے فائنڈ کرنا ہے ہم نے الیکٹرون فائنڈ کھانے یعنی پارٹیکل پارٹیکل فرمولا یہ ہمارے حضر لکھا ہوا ہے پھر لکھ لیتے ہیں این ضربے این اے ملٹی پلائی اٹامی سٹی ٹھیک ہے ایسے این ہے پڑا ہمارے پاس این ایوگرڈ نمبر بھی ہمارے پاس ہے پڑا ٹھیک ہے اٹامی سٹی ہمارے پاس نہیں ہے کتنا مطلب اٹامی سٹی مراد یہ الیکٹرون پروٹرون یہ اس کی تعداد کیوں کہہ سکتے ہیں این اکول ٹو ایک ہو گیا یار ٹھیک ہے میں کچھ اور بتا رہا ہوں نیون مطلب اپنا نہ صرف پڑا ہوتے ہیں توجہوں four ہوتے ہیں نیون کا اٹامی نمبر کیای گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیون کا اٹامی نمبر کیا ہوتا ہے گیا رہا ہوتا ہے لیکن اگر ٹھیک ہے میری اگر مطلب ایک انپی سے پڑا ہوتے کیا بھموماشی نکل جائے تو اس پيری پی سٹی مراد ایک لن نکل چکا ہے اپ جدیں بھمانگ ہوراں الیکٹرون یہ تھے آپ اللہ مسرے گے دس تو ہمارے پاس قبول کر دیں کے لیے ہمیں پہلے سے دیا گیا تھا یہ رہا ایک ضرب دس کے پر منس چھے یہ رہا ایک ضرب دس کے پر منس چھے لیکن ایک ضرب دس کے پر منس چھے ملٹی بلی ایوگرڈ نمبر سیکس پوائنٹ زیرو ٹو زرب دس کے پر تیسے اب الیکٹرون کتنا ہیں اٹامسٹی یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرون نکل گیا دس الیکٹرون پہتے ہیں گیارہ نیون کے ایک نکل چکا ہے تو یہ کیا جواب آئے گا اس کا یہ دیکھیں اس کا جواب اس نے کس طرح سے نکلا ہے اوکے کریں اوکے کریں میں نے چھے ضرب دس کے پر تیسے نیون ایٹمس ٹو ایوریز نیون ایٹیزیں گے تیسے یہ چھے ہو گیا ایک ضرب دس کے پر منس چھے یار الیکٹرون کا یہاں تک جواب دو دس پوٹ نہیں کیا یہ بیٹا دیکھ جاتے اس کے پر دیکھ لیتے ہیں کیا رہاں کا اچھا آپ نے بھی اس کو سالو کرنا ہے خود بھی گیا رہاں کا بنتا ہے بیٹا بنتا تو یہی ہے نیون ایٹمس ٹو نیون ایپ دیکھیں ہو منی الیکٹرون ایک الیکٹرونک لائے تو ہم یہاں پر اٹمس ٹی میں ایک وڈ کر دیں گے ایک ٹھیک ہے یعنی پھر جواب یہ ہی آجے گا یہ بیٹا ایک ضرب دس کے پر منس چھے ضرب چھے شرہ دو دو ضرب دس کے پر تیسے آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹو قیشنز قیشن نمبر ٹویلو نظر آ رہا ہے آپ کو اوپر کرلوں تھوڑا سا اوکے ٹھیک ہے اوپرو کی وڑیلو اینپنی بنس پیلو دا ہے آ Perder ٹھیک ہے ہے جنہی پارٹیکل گیا ہے وہ ٹووٹ کرنے ہو گےㄸ ایس ٹھیک ہیں اس طرح بنائیں گے میں نے ایل ٹو ہے ایل ٹو ہے ایل پلاس ٹین ایسا ٹو beywechsel منس ٹو ٹھیک ہے یہ اس طرح زبان گئی ایک کوششن آپ نے لکھ لیا نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھیںdefense لفعی مولف آئی لفعی اعدیزول امور ٹوٹل نومر particle مولمکنے ہے فرمول وڈا لگئیں پارٹیکل مول داربے ایوگیڈرو نمبر ملٹی پلائی اٹرامی سٹی ٹھیک ہے یہ پڑ کریں گے اٹرامی سٹی کیونکہ یہ اندر کمپونڈ کمپونڈ کے اندر ٹوٹل فائنڈ کرنے ہے تو اس لئے اٹرامی سٹی ایل ٹو ایسے فور این ہمارے پاس کیا ہے مول اس نے کتنے زیرو پائنٹ فائی مول دی ہے ٹھیک ہے ایل ہے پڑا ایوگیڈرو نمبر ایل ہے پڑا اٹرامی سٹی فائنڈ کریں سیمپل اٹرامی سٹی کیونکہ سیمپل طریقہ پیز ایکوال ٹو کتنا مول ہے زیرو پائنٹ فائی مولٹی پلائی ایوگیڈرو نمبر لکھیں سیکس پائنٹ زیرو ڈوزر دس پکیو اور تیس اٹرامی سٹی کتنا ہے کتنا بن رہے ہیں دو اور تین یہ پانچ بن رہے ہیں چاہ پانچ یعنی جو پروڈیوس ہو رہے ہیں آئین دو اور تین پانچ ٹھیک ہے لکھیں یہاں بہت دار پانچ تو یہ کیا بنے گا اس کا جواب ہے گا ہمارے پاس زیرو پائنٹ فائی کو ہم وان اوہر ٹو لکھ سکتے ہیں سکس پائنٹ زیرو ڈوزر دس کی پر تیس زر پانچ دو تین پر چھے ٹھیک ہے اب پانچ تین کیا بن گیا پندرہ اشارہ زیرو دو زر دس کی پر تیس اب کر اشارہ کو ہم ادھر لے جائیں لیفٹ سیٹ پہ تو ویلیو ایک کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے تو یہ بانجھے گا 1.5 جرم و 10 کی پہور میں سوری جمعہ کا بائس کی یہ کہاں پی ہے یہ کہاں پہ ڈھونٹیں 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 اس کا وان پنٹ فائیو لیو لکھ سکی پہور بائیس سے نکالا ہے میں نے دیکھیں تیس ہو گیا یہ اوکے کریں یہ پنتھرہ بنتا ہے اشارہ کو یہ پوائنٹ کو اگر ہم لیفٹ سیٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو ویلیو پاسٹیو میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم پاسٹیو کریں گے چوبیس کریں گے ہاں ٹھیک ہے یہ آپ بتا دوں اگر یہ دیکھیں ایکس ایکسز ہوتا ہے یہ ایکس پاسٹیو ایکسز یہ ایکس نیگٹیو ایکسز اگر آپ اس طرف جائیں گے تو یہ کس طرف جا رہے ہیں آپ نیگٹیو کی طرف جا رہے ہیں لیکن مسئے کی بات ہے اس کو اولٹ کر لیں ویلیو نیگٹیو ہونے کی بجائے ایک ویلیو بڑھ جاتی ہے اگر دو پوائنٹ لے کے جائیں گے دو ویلیو کام ہونے کی بجائے چونکہ نیگٹیو کی طرف جا رہے ہیں دو ویلیو بڑھ جائے گی اگر ہم اس طرف جاتے ہیں پاسٹیو کی طرف تو پاسٹیو کی طرف دیکھیں پاسٹیو کی طرف ویلو ایڈ ہونے کی بجائے ویلو کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر دو پوائنٹ ایڈ دو پوائنٹ ادھر چلے جائیں گے دو ایڈ کیا ہوگا ایڈ نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ دو مینس ہو جائے گا اور یہاں پر جائیں گے تو مینس والے سیٹ پہ تو یہ ایڈ ہو جائے گا تو ہم پوائنٹ اکلے گئے ہیں ادھر تو یہ چوبی جواب آتا ہے تو اس کا دیکھیں کیا بنتا ہے میں نشان نہیں لگوں گا آپ نے سیمپل اس کو دیکھنا ہے تو کوئیشن نمبر دو کا بنتا ہے وہ ون پنٹ فائی ملٹی پلائی تندرز ٹونٹی فور اس کا جب کیا یہی بنتا ہے دیکھتے ہیں بارہ کا کوئیشن نمبر ٹویلو یار ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بیٹا اوکی بیٹا بنتا ہے اب جلتی کرتے ہیں تھارٹین کو سول کرتے ہیں ملٹی پلائی 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 پ ماس کیا بنتا ہے 35 بنتا ہے کیونکہ کلورین گیس ہے وہ سی ایل ٹو میں ہوتی ہے تو اس کا بنتا ہے اکتر ٹھیک اللہ بھی یہ ہاف مول ہے یہ ون مول نہیں ہے تو پارٹیکل بھی ہاف ہوں گے ہیڈروجن آئینز ان ون ڈی ایم ترے آف ون مول ڈی ایم ترے یہ ون ڈی ایم ترے میں ہے تو اس کو بھی دیکھیں اب یہ دیکھیں الیکٹرون ان ون گرام آف ہیڈروجن گیس اس کو دیکھتے ہیں لیکن نیچstalگے دیکھیں اکسیجن ایٹمز ان ون ایٹمز ان Ou bent 22 جاون ڈی ایم ترے آف اکسیجن گیس یہ بائیس کے چار ڈی ایم ترے آف اکسیجن گیس یہ ہو گیا ون مول ہو گیا لیکن پھر اس نے بات کی اکسیجن ایٹمز ایکسی جن ایٹمز پھر اسی طرح جیسے کلورین کی بات کی یہا حاف ہوں گے تو اس کو ایکٹرون کی بات کرتے ہیں elektron in one gram of hydrogen gas دیکھیں میں نے کیا بتا ہے ہمارے پاس one ball میں اتنا پارٹیکل ہوتے ہیں یہ ہم نے find کرنے ہیں اب دیکھیں elektron in one gram of hydrogen gas H2 کی بات کرتے ہیں یہ اگر elektron lose کرے تو کیا بنتا ہے دو H پلاس بنتا ہے ٹھیک ہے پلاس دو elektron یہ lose کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی انویزیشن ہوتی ہے اس نے کیونکہ elektron کی بات کی جو elektron ہوتے ہیں وہ اچھا اب اس کا میس کیا ہے 2 گرام ہو گیا ٹھیک ہے دو گرام ہو گیا دو گرام کتنا elektron دیتے ہیں دو یہ دو elektron اچھا اگر ملک دو گرام دو elektron اور یہ کتنا ہے یہ ہمارے پاس بنتے ہیں one ball one ball ٹھیک ہے one ball دو elektron دیتے ہیں سورے سورے یہاں one ٹھیک ہے ٹھیک ہے میس دو گرام ہو گیا elektron دو ہوں گے اوکے کریں اوکے کریں elektron and one گرام آف ہیڈرین گیس اوکے 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 دو گرام دو اگر ایک گرام کی بات کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دو گرام کتنا ملک برابر ہے دو گرام ہیڈرین برابر ہوتا ہے ایک مول کے ٹھیک ہے ایک مول کے برابر ہوتا ہے elektron and one گرام آف ہیڈرین گیس ایچ ٹو ایچ ٹو کے دو گرام ہوتے ہیں وان مول کے برابر ہو گیا یار اس کو کس طرح سے کریں جواب درہ دیکھ لیں اس کا ٹھارٹین کا چار لی آتا ہے گیا ہاں جواب تو چار لی آتا ہے چار لی آتا ہے ہیڈرین سے دو elektron چلے گئے ٹھیک ہے اوکے اگر دو گرام سے دو elektron جائیں ایک گرام سے کتنا elektron اون گرام آف ہیڈرین گیس اون گرام سے جار اس کو دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں اس نے پوچھا کیا ہے یار سوال پڑھنا تھا اوکے وان مولا پارٹیکلز ویچ وزا فالوانگ کٹین وان مولا پارٹیکلز ہم نے اصل میں پارٹیکلز فائنڈ کرنے ہیں وہی فرمول لگیں گے پارٹیکل از اکیوال ٹو این از ار بے این اے ایوگر نمبر ملٹیپلی اٹامی سیٹی ٹھیک ہے اٹامی سیٹی آپ ذرہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ایک مول پارٹیکل ہم نے یعنی یہ نمبر اس کے برابر کرنا ہے سکس پائنٹ زیرو ٹوزار دسک پر تیسی یہ حاصل کرنا ہے اچھے الیکٹرون این وان گرام اگر ہم بات کریں دو گرام برابر ہوتا ہے کتنا دو گرام ہمارے پاس ہیوڈوڈین برابر ہوتا ہے دو گرام ایک مول کے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اس نے بولا ایک گرام تو ایک گرام کتنا مول کے برابر ہوگا ایک گرام زیرو پائنٹ فائی مول کے برابر ہوگا ٹھیک ہے یعنی ہاف مول کے تو یہ این ہمارے پاس ہو گیا این اے بی ہے پڑا ٹھیک ہے این اے بی ہے پڑا تو اگر ہم دیکھیں ایک قیشن سے کتنا ہمارے پاس الیکٹرون نکلتے ہیں دو نکلتے ہیں الیکٹرون دو نکلتے ہیں یہ پڑ کرنا ہے آپ اس میں سیمپل پڑ کریں مول کتنا ہم نے نکالیں زیرو پائنٹ فائیو ملٹی پلائی ایوگیٹ نمبر ہم جانتے ہیں سکس پوائنٹ زیرو دو زرب دس کی پہور تیسے اٹامیسٹی کتنا الیکٹرون نکلے ہیں دو نکلے ہیں اسی قیشن سے بیلنس سے تو ضرب دو کر دیں اچھا ہم زیرو پائیو کو ون ور ٹو بھی لے سکتے ہیں ضرب سکس پوائنٹ زیرو دو زرب دس کی پہور تیسے ضرب دو یہ دو سے دو گیا کٹ بگا یہ بچگیا یعنی وہی سیم الیکٹرون جو ایک گرام آف ہیٹوگنگ گیس میں ہوتے ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں نیکسٹ دیکھیں نظر نہیں آرہا تو اس طرح اس کو ہی رکھتے ہیں دیکھیں ضرب حوالنہ چاہانہ خود ایrichten مورز آف کاربان ڈی ایک سیڈ ویچ کنٹین سولہ گرام اکسیجن پہلے بیلنس ایکویشن سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس نمبر آف مورز آف کاربان ڈی ایک سیڈ کاربان ڈی ایک سیڈ کے مول فائنڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اکسیجن کے دیئے ہوئے ہیں سولہ گرام اوکے لیکن ہم بھی اس بیلنس کے مطابق دیکھیں تو اکسیجن کے دو ایٹم ہے یعنی بتیس گرام کتنا کاربان ڈی ایک سیڈ دیتی ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے بتیس کو اسی چواریس کو اسی بتیسے ڈیویڈ کر دینا ہے آپ اس نے کتنا بولا ہے اس نے بولا ہے سولہ گرام اکسیجن کے جو سنے تھی ہیں سولہ گرام پھر سولہ گرام سے یہاں پر اس کو ملٹیپلی کر دینا ہے سولہ 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 دو بتیس ٹھیک ہے دو ایک دو 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 یہ بائیس بنے گا بائیس بائیس گرام کہیں پہ ہے نہیں نمبر آف مولز مولز فائنڈ کرنے ہمارے پاس مائس آ گیا مائس کیا بنا بائیس گرام بننا ٹھیک ہے بائیس گرام میس ہو گیا فرمولا لگاتے ہیں این ایز اکول ٹو ایم بٹے کیپٹل ایم تو نمبر آف مولز آف کارپنڈ ایک سائیڈ کارپنڈ سیٹ کے فائنڈ کرنے ہا نا یہ بائیس ہو گیا اوکے یہ ہو گیا بائیس جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے میس کارپنڈ ایک سیڈ کا اس سولہ گرام سے اور اس کا کارپنڈ سیڈ کا مولر ماس کتنا ہے چوالیس ہوتا ہے پڑ کر دیں بائیس 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 دو چوالیس تو یہ جواب کیا آئے گا ون اوار ٹو ٹھیک ہے ایک کو جب دو سے ڈیویڈ کرتے ہیں تو اس کا کیا بندہ زیرو پینڈ فائی بنتا ہے ٹھیک ہے زیرو پینڈ فائی دیکھیں کہاں پہ ہے زیرو پینڈ فائیو یہ دیکھیں بیٹا رہا زیرو پینڈ فائیو یہ زیرو پینڈ فیوٹی ہے گی بات ہے فورٹین گھر دیکھتے ہیں بیٹا بنتا ہے نہیں بنتا ٹھیک ہے فورٹین گھا بیٹا بنتا ہے نیسٹ ہم دیکھتے ہیں دھماسہ وان مالیکول آف اکسیجن اس سیمپل یہ فرمولا لگانا ہے میس مولم کرنا ہے میس کا فرمولا کیا ہے میس کا فرمولا ہے م ایک مول ہے ٹھیک ہے نہیں اس طرح نہیں ہوگا دیکھیں اچھا ہمارے پاس ہم جانتے ہیں اکسیجن کا 32 گرام جو ہے اکسیجن کا اوکے وہ ہوتا ہے ایک مول کے برابر اور ایک مول برابر ہوتا ہے سکس پائنٹ دیرو ٹو ذرہ داس کی پاور تئیس مالیکول ٹھیک ہے اب ہم میس کا اور ہم نے کمپیرزن کرنا ہے مالیکول کیونکہ مالیکول فائنڈ کرنے ہیں 32 اور سکس پائنٹ دیرو ٹو ذرہ داس کی پاور تئیس آچھا ماں مالیکول یہ اتنا مالیکول اگر ای کا فائنڈ کرنا تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو نیچہ ادھر لے آئیں یعنی 32 ڈیوائیڈڈ بھائی سیکس پائنڈ 0 ڈیرو دوزر دس کی پہر تیسے اچھا یہ ایک مالکل بات چاہے گا تم ایسا ون مالکل اب ایک شکن ہے نا ون مالکل کا سیمپل یہی ہوگا 32 ڈیوائیڈ بھائی سیکس پر زیرو دوزر دس پر تیس گرام ایک مالکل کا یہی یہی جواب ہے ڈیلٹا بنتا ہے اس کا ذرا دیکھیں آپ ڈیلٹا 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 بنتا ہے اوکے کریں ایمونٹ آف اکسیجن ان گرامز ویچ کنٹین ون پن فائی مالکلز ایمونٹ آف اکسیجن ایمونٹ آف اکسیجن ان گرامز یعنی محس ملوم کرنا ہے محس کا فرمولا ہم جانتے ہیں ایم ایس ایکول ٹو اینڈ ضربے کیپٹل ایم ان گرامز اوکے ویچ کنٹین ون پن فائیو ضرب دس کی پر پچیس بائیس مالکلز اوکے مالکلز نے دیئے ہیں اس کو یوں کرتے ہیں اوکے کریں ایمونٹ آف اکسیجن ٹھیک ہے اکسیجن ان گرامز آگے مالکل کا لاؤز استعمال کیا ہے تو ہم مالکل کے حساب سے ہم اکسیجن گیس لیں گے ہم جانتے ہیں بتیس یعنی اوٹو کا کیا بنتا ہے بتیس گرام بننا بتیس گرام ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ایک مول کے ایک مول ہوئی یہ والی بات ہے کتنا مالکل ہوتے ہیں سیکس پوائنٹ زیرو ٹو زرب دس کی پاور تیس مالکل اوکسیجن ان گرامز ویچ کنٹین ون پن فائیو مالکل ہم نے اتنے مالکل کے لیے فائنڈ کرنا ہے تو پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیں یعنی بتیس ڈیوائیڈڈ بائیس سیکس پوائنٹ زیرو ٹو زرب دس کی پاور تیس یہ بالکل اوپر آلا سوال ہے وہاں پر ایک مالکل کے لیے فائنڈ کرنا اگر ہمارے پاس اتنا مالکل ہوں تو اس کو یوں کر لیں گے یعنی کیا کریں گے بتیس ڈیوائیڈ بائی یہی سیکس پوائنٹ زیرو ٹو زرب دس کی پاور تیس یہ جواب ہے تھا اوپر جب ایک مالکل تھا آپ یہاں ملٹیپلی کر دیں گے کیونکہ اتنا مالکل ہے 1.5 ملٹیپلی دس کی پاور بائیس مالکل اس کو کیسے کریں کیسے کریں اوکی کریں یہ پندرہ اس کو پندرہ بنا دیں نیچے دس لگا دیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا بنے گا دس ایک دس سوری اس طرح نہیں پانچ دو دس پانچ تین پندرہ تین ایک تین تین دو چھے ٹھیک ہے اب اس کو ہی کرتے ہیں دو ایک دو دو سولہ بتیس دو ایک دو دو آٹھ سولہ یہاں سیمپل آٹھ بچ گیا اور یہ پاور بچ گئی یعنی یہ ہمارے پاس بچے گا آٹھ ملٹیپلی یہ دس کی پاور بائیس ڈیویڈڈ بائی یہاں کیا بچا ہے ایک ضرب دس کی پاور تیس اس کو اوپر لے ہیں پاور کو یہ بنجھے گا آٹھ ضرب دس کی پاور بائیس منس تیس ٹھیک ہے منس ہو جائے گی اچھا تو 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 ٹھیک ہے یہ کیا بنے گا آٹھ ملٹیپلیزر دس کی پاور بائیس منس ایک بات جائے گا تو اشارہ پیچھا جائے گا یعنی 0.8 جواب آ جائے گا 0.8 یہ کہاں پہ ہے دیکھیں 0.8 یا 0.8 سکسٹین کا کیا بنتا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں سکسٹین کا چارلی بنتا ہے بلکل یہی بنتا ہے نیکسٹ دیکھیں نمبر ایکٹرونز ان ہاف مول آف سوڈیم آئینز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیوند کی طرح کا سوال ہے نمبر اف الیکٹرون ان ہاف مول آف نمبر اف الیکٹرون ان ہاف مول آف ٹھیک ہے مطلب ہمیں ان دیا ہوا ہے 0.5 مول ہاف مول 0.5 بنتا ہے نمبر اف الیکٹرون مول ہم کریں یعنی پارٹیکل فرمولا ہم جانتے ہیں اگر اندہ کمپونڈ بولے یہاں پر اس نے اندہ کمپونڈ بولا ہے تو یہ فرمولا یوز کریں گے اچھا ہم جانتے ہیں سوڈیم کی بات کرتے ہیں سوڈیم کا آٹامک نمبر یہ گیارہاں یہ تیس اس طرح سے نا اچھا جب اس پر این اے پلاس چار جا جاتا ہے یعنی ایک الیکٹرون نکل جاتا ہے یہ آٹامک نمبر پروٹرون اور الیکٹرون برابر ہوتے ہیں تو پھر دس الیکٹرون بن جاتے ہیں یہ مطلب ہمارے پاس آٹامک شریف دس آگئی اوکے کریں ذرا اس کو پڑ کریں مول کتنا ہے 0.5 ضرب این اے ضرب دس اب دیکھیں 0.5 کو میں نے پہلے بتایا ایک بلٹر دو لکھ سکتے ہیں ضرب این اے ملٹیپلائی دس دو ایک دو دو پانچ دس تو یہ کیا بچے گا پانچ اے بنے گا کہیں بھی پانچ اے جواب ہے سترہ کا یہ را ڈیلٹا تو اس کا بنتا ہے ڈیلٹا ٹھیک ہے پانچ اے نیس دیکھیں تین ضرب دس پر ملٹیپلائی دو سو گرام پر مول ہوتا ہے ٹھیک ہے وڈ ہیو ملٹیپلائی کتنا ہوگی یعنی ہم نے یہاں پر پارٹیکل فائنڈ کرنے ہیں تو یہاں پر لکھتے ہیں پارٹیکل کا فرمولہ جانتے ہیں این ضرب این اے ضرب اٹامیسٹی اگر بیدنہ ملٹ بولے بیدنہ کموڑ بولے تو ملٹ اس نے دیا ہوئے ہیں کتنا ہے تین ضرب دس کی پر ملٹیپلائی ایک ملٹیپلائی فرمولہ ٹھیک ہے مطلب ہم نے ٹوٹل کا فائنڈ کرنا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ملٹیپلائی دیا ہوئے اس طرح نہیں بولا یا وہ اس نے یہ بھی کہا کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو آئینز بنتے ہیں اٹمز بنتے ہیں وہ فائنڈ کریں تو پھر ہم اٹامیسٹی کا یہ استعمال نہیں کریں گے فرمولہ یہاں تک بانے گا این ضرب این اے سیمپل این اے پر تیس میں سے کتنا چلا گیا اکیس تو یہ کیا بنتا ہے یہ بنے گا ہمارے پاس اٹھرہ اور یہ بن جگا ذرف دس کی پر دو ٹھیک ہے ذرف دس کی پر دو یہ پھر کیا بنے گا اٹھرہ اور دس کی پر دو یہ بنے گا اٹھرہ سو یہ دیکھیں کہاں پہ ہے یہ چارلی بنتا ہے یہاں پر ہم نے دو سو گرام پر مول استعمال نہیں کیا تھا ہم نے یہ استعمال کیا جواب نکالا یہ سیمپل ہے دیکھیں ایکسیجن ہم جانتے ہیں یہاں کر لیتے ہیں ایکسیجن یہ ایٹم کی بات کر رہے ہیں کتنا ہے 16 ایم یو یہاں پر ایکسیجن گیس کی اگر ایکسیجن کے دو مول ہم جانتے ہیں ایک مول اکسیجن گیس اسی طرح یہ او ہے نا اگر او ٹو ہو یہ گیس بن جاتی ہے تو اس کا یہ اگر سولہ ہے تو اس کا بتیس بنتا ہے ٹھیک ہے بتیس ایم یو گرام اچھا ریلیٹیو کی بات کی ہے تو ایم یو میں جواب آئے جواب آئے گا ٹھیک ہے ایسو گرام میں لکھیں گے جب مول کی بات کریں گے اچھا اب اس نے کتنے مول استعمال کی ہیں دو مول استعمال کی ہیں تو پھر بتیسے سیمپل یہ کیا چو سٹھ بن جائے گا چون سٹھ بتیسے دو چون سٹھ چون سٹھ فرمولا اس کا وہی ہے میس کا امیز ایک وڈو این مولر میس این کیا ہے دو ہے مولر میس کیا ہے ایکسیجن کا کیا بنتا ہے ہمارے پاس او ٹو ہے گیس ہے نا پھر بتیسے دو چون سٹھ اس میں کس گیس کا محس سب سے زیادہ ہے دیکھیں تمام کے محس ہم محس فانڈ کرتے ہیں پہلے یہ دیکھیں پچیس گرام آف آئیوڈین یعنی اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے پچیس گرام آف آئیوڈین یہ محس دیا ہوئے یہ دیکھیں پچیس گرام مول آف وارٹر یہ گرام مول استعمال ہوا ہے یہ دیکھیں پچیس گرام آف نیٹروجن گیس یہ بھی محس ہے پچیس گرام مول آف وارٹر اوکی کریں یہ مول دیا ہوا ہے گرام پچیس یہ مول ہے یہاں دیکھیں چارلی پچیس گرام آئٹم آف اکسیجن گرام آئٹم ہے یہ بھی مول ہے یعنی الفا کو دیکھیں ڈیلٹا کو دیکھیں دونوں کو محس پچیس پچیس گرام بنتے ہیں ایوڈین کے بھی نیٹروجن کے بھی یعنی الفا ڈیلٹا بلکل نہیں بنتے پھر ہم جواب نکالیں گے بیٹا اور چارلی اس کا فرمولا یہی ہے ایم بھی دیکھوال ٹو این ڈیزار بے ایم تو این ہمارے پاس کتنا ہیں ہم نکال لیتے ہیں اس کے اس کو جہاں کہیں وہاں پہ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہو جائے گا اوکے کریں کدھر گیا یار یار کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا سوال بھی چلا گیا کہیں جار کون سا سوال تھا ہاں یہ بیس وہاں تھا اچھا ہم بیٹا کچھ کرتے ہیں پچیس گرام ہمارے پاس فرمولا میں نے بتا دیا ہے یہاں پہ دیکھیں این ڈیزار بے ایم یہ فرمولا ہے اس کو سوالو یہاں پہ کرتے ہیں پچیس گرام مول کس کا پہلے اس کا دیکھتے ہیں واٹر کا واٹر کا ہم جانتے ہیں میں سے دیکھو پچیس گرام مول دیو ہیں مولر میس کیا ہوتا 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 ہے اچھا آپ یہ سوال لکھ لیں اس کو سوال نہ کریں ایکسیجن کا دیکھیں یہ ایٹم کی بات کی ہے ایٹم کی یعنی مال کیوں نہیں ہوں گا اب ایٹم ہے تو پھر ہم 32 کی وجہ سولہ پڑ کریں گے پچیس ملڈے بے سولہ یہ ہو گیا آپ اس میں بتائیں پچیس زرب اٹھرہ ڈھیر ہوتا ہے یہ پچیس زرب سولہ ڈھیر ہوتا ہے زیادہ اس میں کون سا ہوتا ہے پچیس زرب سولہ پچیس زرب اٹھرہ تو پچیس زرب اٹھرہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر میس کس کا زیادہ ہو گیا پچیس زرب اٹھرہ کا وارٹر کا یعنی بیٹا اس کا جواب بنے گا ٹھیک ہے نیکسٹ میس ون مول آف کلورین گیسز سیمپل ہے میس آف ون مول آف کلورین گیسز تو یہ بھی فائنڈ کر لیتے ہیں یہی فرمولا لگے گا م مول آف کلورین گیس ہے تو کلورین گیس کے لیے جس طرح میں ایکسیجن کی بات کی ہے کلورین گیس کی بات کرتے ہیں یہاں پر لکھ لوں یہ کلورین ہوتا ہے 35 ایٹم کے حساب سے کلورین گیس یہ ہوتا ہے ایکتر تو سیمپل ایک زر پر ایکتر یعنی ایکتر آئے گا اس کا اگر چارلی مول کے لیے کونس چیز درست نہیں ہے کونٹنگ یونٹ ٹھیک ہے گرام فرمولا مائس آف سابسٹنس ٹھیک ہے اتنا پارٹیکل چھے شرہ دوزہ سکی پاور تیس ٹھیک ایٹ کنٹنس ڈیفرنٹ نوارا پارٹیکل فار ڈیفرنٹ سابسٹنسز یہ بات غلط ہے بلکہ تمام کے لیے جن ایک مول ہوتا ہے ان کے لیے پارٹیکل این ایب ہوتے ہیں ایوہ گیڈر ہوتے ہیں سکس پنٹ زیرو ڈوزہ رب دکس پر تیس ہوتے ہیں تو اس کا انکورکٹ کونس ہے اس کا بنت ہے ڈیلٹا ٹوانٹی تری ڈورنگ کمبسٹن انالیزز ویچ وان ایز یوزڈ فار ایبزرپشن ایبزرپنگ کاربان ڈی ایکسیڈ کاربان ڈی ایکسیڈ کے لیے آپ بتائیں کونس ہوتا ہے یہ پرچاس سلوشن ہوتا ہے یہ بک میں لکھا ہوا ہے اور یہ ایم جی سی ایلڈ فور ہول ٹوائز یہ استعمال ہوتا ہے وارٹر کے لیے اور یہ فیزیکل ہوتا ہے جب کے کاربان ڈی ایکسیڈ کی ایبزرپشن کیمیکل پراسٹ ہے یہ نیچے دیکھیں جواب ٹوانٹی فائیو فور ایبزرپشن ایب کاربان ڈی ایکسیڈ سلوشن جورن کمبسٹن انالیزز ایز یہ کاربان دیکھ لیں ایسیڈ کیمیکل چینج اس طرح سے یاد کر لیں ایسیڈ پرسنٹیج بائی ویٹ تو پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے تو پرسنٹیج کا فرمولہ آپ جانتے ہیں جیسے آپ اپنے نمبروں کی پرسنٹیج نکالتے ہیں کہ ایف ایسی اپٹینٹ مارک اور ہمارے پاس ٹوٹل مارک ملٹیپلئی ہنٹر کر لیتے ہیں لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اگر میں آپ کو یہاں پر بتا دوں دیکھیں ہم نے کیا فائنڈ کرنی ہے کہ کس کی پرسنٹیج زیادہ ہے ٹھیک ہے ہائیسٹ پرسنٹیج میں بتا دوں آپ نے اوپر یعنی جیسے یہاں پر لکھنے نہیں ہے اکسیجن کی بات کیا اکسیجن یعنی اس تماج الفہ بیٹا چارلی ڈیلٹا میں اکسیجن کی پرسنٹیج اکسیجن کا اپنے میس لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک ایک میں نکالنا ہے ملر میس ڈیویڈڈ بائی یہ پورے کمپورنڈ کا میس لکھنا ہے ٹھیک ہے کمپورنڈ کا میس یہاں سو سے ملٹیپلی کریں یا نہ کریں کر لے تو ٹھیک ہے نہ کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اوپر والی ویلیو جس کی زیادہ ہوگی اور نیچے والی جس کی کام ہوگی اوپر والی زیادہ ہوگی نیچے والی کام ہوگی اس کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی تو دیکھ لیتے ہیں آپشن ایک ادھر بنا لیتے ہیں میں ادھر ادھر یہاں پر آپشن ایک ہی پاس کرتے ہیں یہ میتھانول اکسیجن کتنا گرام ہے سولہ گرام ایک مالکول ہے سی ایچ تری او ایچ کاربن بارہ بارہ اور ہیڈ تین چار ہیڈرو جانا ہے ایک گرام کے چار اور بارہ سولہ بنتے ہیں یعنی سولہ بٹے سولہ ٹھیک ہے کاربن ہو گیا بارہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سولہ اور یہ اکسیجن بھی ایڈ کریں گے نا سولہ یہ ہو گیا یعنی 32 ہو گیا ہے سولہ 32 سولہ بڑے 32 اے کا جواب ہو گیا اچھا بھی ہمارے پاس بیٹ یہاں لیکھ لیتے ہیں کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے ایچ سی ڈیویلو ایچ نظر نہیں آ رہا کیا بڑ کر لیتا ہوں پھر تھوڑا سا اچھا ہم پرسنڈیج فائنڈ کر رہے تھے تو یہ فرمول آپ بتا ہے میں ایلیمنٹ کمیس 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 ڈیویٹی بھی ملٹی بھی سو کر دیں گے اب ہمارے پاس ایچ سی ڈیویلو ایچ ہے ٹھیک ہے اس میں دو اکسیجن ہیں تو یہ دو اکسیجن 32 کے برابر ہیں اور یہ کمیس دیکھیں چودہ 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 اور بتیس کیا بنتا ہے چودہ اور بتیس یہ بنتا ہے چھالیس ٹھیک ہے چھالیس ہو گئے بتیس اور چھالیس ٹھیک ہے اچھا الفہ بیٹا چارلی دیکھیں آپ یہ کتنا ہے کربان دو ہیں بارہاں یہ ہو گیا اچھا چھ اکسیجن ہے بارہاں چھے اٹھارہ اٹھارہ اور سولہ اٹھارہ اور جمع سولہ یہ بنتا ہے کیا بنے گا یار اٹھارہ بارہاں چوبیس چوبیس ہو گئے کربان چوبیس اور چھے تیس تیس اور یہ بھی چھالیس بنتا ہے چھالیس یعنی یہ بنے گا اس میں سی ٹو اچھ فائی ایک اکسیجن ہے سولہ بٹے چھالیس واٹر دیکھیں ڈیلٹا یہ کیا بنے گا سولہ بٹے اٹھارہ اچھا آپ اس میں دیکھیں آپ الفا میں چارلی میں ڈیلٹا میں اوپر سولہ 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 آ رہا ہے تو اس کا کمپیرزن کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پہلے بتیس بٹے چھالیس تو پہلے بتیس بٹے چارلی کا دیکھ لیں بتیس بٹے چھالیس سولہ بٹے چھالیس تو چارلی کا ہم نے سولہ نکالا ہے کیا ٹھیک ہے اور بیٹا کا بتیس سولہ بتیس ہوکے بتیس اور چودہ بتیس اور چودہ کیا بنتے ہیں چھالیس ٹھیک ہے الفا کی بات کرتے ہیں یار سولہ ایک سولہ ایک سولہ ایک سولہ ایک تیس اس طرح کر لیں اس کو دیکھیں یہ سولہ ہے یہ بھی سولہ ہے یہ بھی سولہ ہے اچھا یہ ویلو برابر ہے چلو دیکھیں نیچہ کی کام ہے اس کی بتیس ہے اس کی چھالیس ہے اس کی اٹھارہ ہے یہ بھی الفا کٹ گیا چارلی کٹ گیا میں نے کہا پرسنٹیج اس کی دیادہ ہو جس کی نیچے والی ویلو کام ہو اور اوپر والی دیادہ ہو چلو اوپر والی برابر ہیں تو پھر اٹھنا اور چھالیس بنتے ہیں اب ہم کمبرزن کرتے ہیں ڈیلٹا اور بیٹا کا بتیس اور چھالیس اور بتیس اور چھالیس کا کمبرزن کریں یہاں پر سولہ اور اٹھنہ کر لیتے ہیں سولہ اور اٹھنہ یہ ہمارے پر ڈیلٹا کا ہے اور بتیس چھالیس بیٹا کے لیے چھالیس ہے اچھا یہاں پر دیکھیں دو سولہ پتیس چھالیس بنتے دو تیس سولہ بڑے تیس بنتے ہیں یہ بنتا ہے سولہ بٹے اٹھرہ مطلب سولہ بٹے تیس اور سولہ بٹے اٹھرہ یہ سولہ بٹے ہاں ٹھیک ہے دو سولہ باتیس دو تیس بار چھالیس یہ اٹھرہ ہے نیچے والی میں میں نے کیا بتایا کام ہونے چاہیے اوپر والی چونکہ برابر ہے کام نیچے والی یہ ڈیلٹا بنتا ہے تو وارٹر کی پرسنٹیج وارٹر میں ایکسجن کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہوگی روی یہ دیکھتے ہیں چک کرتے ہیں ڈیلٹا 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 ڈیکسٹ میں دیکھتے ہیں 26 آج جب آپ کو اٹھالیس منٹ کی ویڈے بان چکے جار جلدی کرتے ہیں نیسکو چھب اس میں چود افاولین کم پورٹھائنے پہریکل فرمولہ پولیاد امرین پولی اسیمپلی اسیل بنتا ہے کیونکہ ایسا ایوی کم پہنڈ ہے اور ایو ایوی کم پہنٹ کا مارکل فرمولہ نہیں ہوتا اچھا دس ول پڑاتا وبوٹسن انیلیزی سیمپل دو ہے کاربان ڈیسورو ایچو یہ بک کی پنجاب بک کی ویڈنگ ہے نیکسٹ ہم آپ چلتے ہیں اگلے سوال کی جانے پر این ایسیڈ ایک سو چار بنتا ہے پرسنٹ جس کی کاربن کی یہ ہے ہیڈروجن کاربن کی یہ ہے اور اکسیجن کی آپ نے فائنڈ کرنا پڑے گی یہ پورے طریقہ ہے اس کو فائنڈ کرنے کا تو بتائیں تو مالکل فرمولا کیا ہوگا تو سیمپل آپ کو میں یہ طریقہ بتاتا ہوں نظر نہیں آرہا اکے کریں اکے کریں یہ دیکھیں یہ ایک سو چار پرسنٹیج دی ہوئی ہے مالکل فرمولا فائنڈ کریں تو اس کو بجائے آپ اس کو ہنٹر پرسنٹ مکمل سالو کریں گھنٹا ایک لگائیں بیس میٹ لگائیں تو اس کی بجائے میں آپ کو ٹریک بتاتا ہوں یہ ایک سو چار کیا بنتا ہے مالکل فرمولا محس بنتا ہے ذرا کاؤنڈ کریں ڈیلٹا کا کیا بنتا ہے دکار بند ہوئیں باران تو چوبیس چوبیس اور ہیڈو چانے کیا بنتا ہے پچیس پچیس اور سولہ کیا بنتا ہے پچیس اور سولہ یہ پچیس اور سولہ یہ بنتا ہے ایکیالیس بنتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہوگیا ایکیالیس یہ تو بلکل نہیں بنے گا ڈیلٹا نہیں بنے گا تو یہ دیکھیں بیٹا بگر آپ نکال لیں تو چلو اس کو آپ نکال لیں خود میں اس کا بتا دوں کہ الفہ بنتا ہے کیسے بنتا ہے دیکھیں کار بان تین ہے باران دو چوبیس پر باران دو چوبیس باران تین کیا بنتے ہیں چھتیس بنتے ہیں چھتیس اور چار ہید رو جانے چھتیس اور چار چالیس 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 اور اکسیجن کتنا چار ہیں چار کو ضرب سے کریں سولہ سے تو یہ بنیں گے کیا کہ بنیں گے یار چھے چار چھے چار پر چوبیس دو آسل چار ایک چار اور تو چونسٹھ چونسٹھ یہ ہو گیا چونسٹھ جمع چالیس یہ ایک سو چار ہاں اس کا بنتا ہے چونسٹھ چونسٹھ اور نے کسی سے چوٹیان تاؤر کرلیں ایسایٹو اس میں ناکہ اپنے کیا دھونڈ نا ہے ہے ایسایٹو کی مقدار دے ہوئے اور یہ اپیٹو تھوڑ تری کی دی ہوئے یہ فائنڈ کر دوں یا فائنڈ کر لیں گے بالکل نہیں کر سکیں گے فائنڈ کر دیتا ہوں آپ کو دیکھیں مئرین میں اس نے دکھا ہے لکی ہوئے قیمنہ میں لکھوں گا آپ دیکھیں دیکھویا ہے دو سو تیس گرام سوڈیم ہے آپ نے پہلے مول مولوم کرنے ہیں دو سو تیس کمپرزن ہم لگتے ہیں دو سو تیس سوڈیم ہو گیا اور اس کا مولرمیس کتنا ہوتا ہے سوڈیم کا تیس ہوتا ہے ڈیویڈر بھئی تیس ٹھیک ہے اچھا اور اس کو آپ نے یوں ڈیریکٹ کر لینا اور نیچے جو مول ہوتے ہیں یہ بھی اس کے نیچے ڈیویڈ کر دینا ہے سکس یہ ہو گیا مولرمیس کتنا بنتا ہے مولرمیس کتنا بنے گی ایفیو دو چھپن چھپن دربی دو ایک سو داس ایک سو داس سولان دو بتیس باتیس سولانٹالیس ایک سو داس جمارتالیس یہ بنتا ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ نہیں چلک دیں پیچھے مول کتنا ہے ایک مول ہے تو ڈیریکٹ باستری کا لیم ٹینک ریاکٹنڈ کا فائنڈ کرنے کا جس کی ویلو کام ہے گی وہ لیم ٹینک ریاکٹنڈ ہوگا یہ نہیں کیا مکمل اس کو سولو کریں دیکھے کس کی ویلو کام آئے گی اچھا اس کو درہ دیکھتے ہیں دو سو تیس تین سو بیس دو سو تیس ڈیویڈڈ بائی تیس کچھ سرب کر دیں اچھا 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 دوبارہ ایک تیرہ ایک سو تیس یعنی دو سو تیس بٹے ایک سو اٹھتیس تین سو بیس بٹے ایک سو ساٹھ آپ بتائیں ذرا اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ہمیشہ اوپر والی ویلو زیادہ ہو نیچ والی کام ہو تو پرسنڈیج کا بنتی ہے ہے زیادہ ہوتی ہے وہ پرسنڈیج کی حساب سے اس کو ذرا سال کر لیں جس کے ویلو کم ہوگی وہ لیمٹ ایڈریکٹنڈ ہوگا سوڈم کیا ہے اس کو کیسے کر رہے ہیں اچھا اس کو کر لیتے ہیں دو پہ پر اس کو ایک سو صفر صفر کی سولان دو باتی یہ سیمپل دو جواب آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ایفی ٹو او تری دو جواب آیا ہے اب دیکھیں اس کا جواب دو سے کام ہو دیکھیں ایک سو اٹھتیس کو دو سیزارب کریں کیا بنتا ہے سولان ایک حاصل چھ سات دو سو چھتر بنتا ہے ٹھیک ہے کیا بنتا ہے دو سو چھتری ایک سو اٹھتیسزارب دو دو سو چھتر بنتا ہے اسی طرح نا مطلب یہ دو سو تھوڑی چی کام آئے گی تھوڑی چین ایک پڑھ فائیو ہوگی کچھ ہوگی لگن کام ہوگی یعنی یہ لیمٹنگ ریکٹینڈ ہے سوڈیام تو سیمپل سوڈیام لیمٹنگ ریکٹینڈ ہے اور یہ ایک سید ہے ایفیوٹ یہ کوشن نمبر تیس پی بیلکل اسی طرح ہے اس کو بھی اسی طرح فائنڈ کر رہتے ہیں اب اس کے مائز براپر ایکیس گرام میگنیشم ایکیس گرام ایچ سیل ہے بیلانسی کوشن لکھی ہوئی ہے اگر نا لکھی ہوئی آپ نے لکھ لینی ہے نمبر تیس جلتی کرتے ہیں یہ ایک گھنٹے سے ویڈیو زیادہ اوپر نہیں ہونی چاہیے میگنیشم ہمارے پاس کتنا ہے وہ یہ اینمول ہم کرنے بڑھیں گے ٹھیک ہے جس میں نبک بتایا جو گیون میس اکیس ہے میگنیشم کا چوبیس ہوتا ہے اور مول کتنا ہے پیچھے ایک ہے ہمارے پاس یہ ایچ سیل کے کتنا بندی ہوئے ہیں ایکیس ہیں ڈیویٹ کر دینا ہے کس سے اس کے مدرم ایس کتنا ہے ایچ سیل کا بینتیس اور ایک چھتیس چھتیس ٹھیک ہے اور مول کتنا ہے دو ہائیں زیادہ دو کر دیں آپ اس کو ذرا سول کریں یعنی جس کے ویڈیو کام ہو جس کی زیادہ ہوگی ایک سید ہوگی یہ اوپر والی برابر ہے جس کا دینومنیٹر یہ نیچے ویڈیو زیادہ ہوگی وہ مطلب ویڈیو کام آئے گی تو دیکھیں چوبیس کی بات کرتے ہیں تو یہ ویڈیو زیادہ بنتی ہے چھتیس کی بات بنتے ہیں یہ ویڈیو کام بنتی ہے یعنی یہ جو ایچ سیل ہے اس کی ویڈیو کام ہے تو ایچ سیل کیا ہوگیا لیم ٹینگ ٹھیک ہے ایچ سیل ایم ٹینگ ریکٹن ہوگیا تو پھر مگنیشم کیا ہوگیا ایکسز اس نے پوچھا وہ ایکسز مگنیشم ایکس سے تیس کا چک کر لیتے ہیں الفہ بنتا نہیں بنتا ہاں الفہ بنتا ہے ٹھیک ہے اکتیس دیکھیں وٹ والے محفظی جنید ریکارڈ فار کمپلیٹ کمبسشن آف پانچ سیم تریاف سیدو ایچ ایتین اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں جلدی ایتین کا فرمول لکھتے ہیں جلد جلدی سیدو ایچ دو آپ یہ جا کمبسٹ ہوتی ہے اس کا آپ کو یاد کر لینا ہے یار سات وٹو سیو ٹو پلاس ایچ ٹو ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یوں آئے گی یہ ایکشن ہو گئی ٹھیک ہے سات وٹو بلکہ پانچ وٹ ہوئے گی سات وٹو ایتین کے لیے ہوتا ہے یہ ایتین ہے اچھا بھو دیکھیں واٹ والم اکسیجن ریکوائر ٹو فار کمپلیٹ کمبسشن آف پانچ سیم تریاف ایتین ایتین کا ہمیں والم پانچ سیم تری دیا ہوا ہے واٹ والم اکسیجن کا فائنڈ کرنا ہے تو ہم اس کا کمیرزن کریں گے دیکھیں اچھا ہم جانتے ہیں اگر اکسیجن ہے اس کا ہمارے پاس ایتین بائیسی شہر ہے چار سو چودہ ڈی ایم تری والم ہو اس نے کس کی بات کیا سی ایم تری میں تم سی ایم تری پڑ کر دیتے ہیں بائیسی چار سو چودہ سی ایم تری ٹھیک ہے تو یہ پھر کتنا ہوگا کیونکہ یہ ایک مول ہے یہ پانچ دو مول ہے یہ پانچ وار ٹو ہوگا نا کس طرح ہوگیا نا اچھا ٹھیک ہے کتھین کا ہو گیا دیکھیں ایک مول تو اس کی بندیں پانچ وار ٹو مول ٹھیک ہے یہ دو مول نکالنے کا بات کر رہے ہیں اگر وارم نکالنا ہو تو کس طرح نکالیں گے یہ بائیسی شہر چودہ ملٹی پلی ہوگا صرف بائیسی شہر ہے بائیس نہیں چار بائیس چار چودہ سی ایم تی میں اچھا اس طرح سے اس نے دیا کتنا ہوگا ہے پانچ دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس نے دیا ہوگا ہے پانچ اس کو یہ ادھر چل کے ملٹی پلی ہوگیا ٹھیک ہے بلکل اس طرح ہمارے پاس گیون میں اس پانچ سی ایم تھی ہے یہ دیکھیں اس کا فرمولا لگا لیتے ہیں این ایز ایکوال ٹو وی بٹے وی ایم ہمارے وارم فائم اگر دیکھیں بائیس چرے چار چودہ ٹوڑر وارم فائنڈ کرنا ہے اگر اس کو یہاں چلے یہاں کار لیں دو سے اس کو ریوے گیارہ بنتا ہے گیارہ شہر ہے کچھ بنتا ہے گیارہ شہر کچھ اس میں ہے کچھ نہیں ہے بلکہ یار اس کو ہم سالو کریں گے کس ریلیشن سے اس نے اگر دیکھیں ہمارے پاس وارم دیا ہوا ہے ایک سے اور وارم فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ریلیشن بنا رہتے ہیں چلو یہ دیکھیں وہ ایکوشن یہ ہوگئی یہ ہمارے پاس ایک مول ایتھین کتنے دیتا ہے پانچ وار ٹو ٹھیک ہے اچھا اب وارم کا مول اکسر نکالیں اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ پانچ ہو تو جو دیا ہوا ہے پانچ ایم تری پانچ وار ٹو مٹی بلی پانچ پانچ بائی پچیس ٹو یہ بنے گا پچیس بارہ شہر کچھ بنے گا پانچ بارہ شہر پانچ یہ اس کا چارلی بند دے گیا دیکھ لیتا ہے اکتیس کا اکتیس ہاں چارلی بنتا ہے اکتیس تک سوال کر لیا ہے تو آگے دس سوال رہتے ہیں جلدی سے کر لیتے ہیں بائیس دیکھیں ہمارے پاس گیارہ شہرہ دو سو سات ڈی ایم تری آف میتھین ایٹ ایس ٹی بی بی تین کی کوئشن لگ لیتے ہیں میتھین کے ہمارے پاس بنتی ہے سی ایج فور یہ ویڈیو بند نہ ہو جائے کیونکہ یہ گھنٹے دنیں چلتی اوپر اوٹو ایس ایک والٹو سی اوٹو پلاس ایچ ٹوو کیان رہے دو ہو تو یہ دو لگا دیں اوٹوhtو Areas کتنا 44 ٹوار رہا ہیں اور ایک مول کا ویگ سٹ آدھا 200 ایشہرہ چار سو چودہ ہوتا ہے اگر ہم ٹھیک ہے والم کو ہاف کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ مول بھی ہاف ہوتے ہیں جب والم کو ہاف کر دیں گے تو یہ گیرہ ہی شہر ہے چار سو چودہ بچ جائے گا اور میتھین کے اپنے مول کتنا ہو جائیں گے ایک تھے زیرو پائی بن جائیں گے اور اسی طرح جو اکسیجن ہے ہاں اکسیجن کا ہیڈروجن ہے ہیڈروجن پہلے چار تھے ہیڈروجن بھی ہاف ہو جائیں گے اس کے مول بھی ہاف ہو جائیں گے اس کا والم بھی ہاف ہو جائے گا تو یہ کتنا بنے گا ہمارے پاس مول سے معلوم کرنے ہیں چار سے تو دو ہو گئے یہ ہم نے ریلیشن سے نکال ہے والمول ریلیشن سے تو دو مول یہاں بھی کہیں پہ ہے ہاں یہ راب پیٹا نحس دیکھیں ہم اچھ ایلوینا بھی ریکوائرڈ ٹو فارم ایلوینا بھی دے بارہ گرام آف اکسیجن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے ایلوینا بنانا ہے اس کو ال ٹو او ٹری ایلوینا یہ میں ہے اس کو کیسے بنائیں گے اے ایل چار ایل پلاس او ٹو ٹرہ او ٹو سیکس ہو گیا جاؤں دو لگا دیں ٹھیک ہے بعد ختم ان کو مہ۔ وہ کہتا ہے ہاں ہو مچ علمینی réقہیڈ علمینی مدی رقھائیڈ ٹو فارم الیمینا بارہ گرام ہمیں جانتے ہیں الیمینی م کا رلیشن نکالنا ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایلومینہ میں فائنڈ کرنے ہے اکسیجن کے ریلیشن کے ساتھ اکسیجن دیو ہے برہاں چلو دیکھیں 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 ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ایلومینہ میں ہوتا ہے ستائیس ستائیس ضرب چار جلتی کرتے ہیں ساتھ ایکیس ساتھ اینکیس ساتھ چار اٹھائیس آٹھ لگا دیں دو حاصل چار دو آٹھ ایک سو آٹھ بنتا ہے ٹھیک ہے ایک سو آٹھ ہمارے پاس کتنا دیتے ہیں اکسیجن ایلومینم اور اکسیجن کی کمپیریزن کرتے ہیں اکسیجن کتنا ہے سولہ دو بتیس بتیس اور دارب تین کرتے ہیں تین بولیں بتیس ضربے تین تین دو چھے تین تین نو چانوے ہمارے پاس گرام دیتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس بارہ گرام دیو ہے تو ہم ایس میں سے ریلیشن سے کیسے نکالیں گے ایس شانوے کو ڈیویڈ کر دیں گے ایک سو آٹھ سے ملٹی پلی کر دیں گے اس بارہ گرام سے ملٹی پلی کر دیں تو یہ جواب ہمارے پاس کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے اس کو دیکھیں اس کو کرتے ہیں دو سے ڈیویڈ کر لیتے ہیں دو چھے بارہ دو پانچ دس دو چار چھے اچھا ست چھے کس طرح کریں یار اس کو تین چھے اچھے یہ بننے گا ایک چھبیس ٹھیک ہے چھبیس بچے گا چھبیس 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 دو یار چیس پچیس چھبیس بچے گا اب اس کو یہ طریقہ تو یہ ہی ہے نا اس کا چھبیس کو اب کس طرح کر رہے ہیں دیکھیں پھر کرتے ہیں چھانوے ٹی ویڈڈ بائی ایک سو آٹھ ڈھار بے بارہ گرام دیا نا اکسیجن سورج اکسیجن ہم نے فائنڈ کرنی ہے ایک سو جلدی کر رہا ہوں کی کوئی ویڈو لمبی ہو چکے جلدی میں پھر جلدی دیر ہو رہی ہے بارہ ایسا کر لیں دو چار آٹھ سولہ اٹھالیس پانچ چار چھے چھبیس تیرہ تین اب اس کا کس طرح کر رہی ہے آتھرکہ تو یہی بنت ہے نا اس کا تو قیس ہمیں قریب قریب سوال کے قریب جانا پڑے گا تو ہم اس کو تیرہ کی بجام بارہ بارہ کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے بارہ 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 دو چوبیس بارہ جار اٹھالیس چار دربتین بارہ یعنی بارہ بنتا ہے تو پہلے ہمیں یہ بارہ کچھ بنے گا جواب بارہ کے قریب آئے گا ہمیں ایمی ٹک ایٹم میں بلکل اسی طرح کرنا پڑتا ہے کہ جواب اس طرح آ جائے دیکھ بارہ آپ کے قریب کون سو ہے تو تیتیس کے بند ہے تیرہ شرہ پانچ گرام درہ دیکھتے ہیں یہ بنتا ہے تیتیس کا بیٹا بنتا ہے یعنی قریب قریب جواب نکلنے کے تیرہ کو اب کیسے میٹیوڈ کرتا ہم نے میں اس کو سیمبل بارہ بنا دیا تو اس طرح جواب آیا ہے قریب قریب جواب نکلنا پڑتا ہے کیوں یہ تین کنڈیشن سائی ڈریکشن ہوتا ہے ریورسی وال ہوتا ہے اور میکنکل لاز ہوتا ہے اس کا علاوہ دیدے لکھیں گے نیچے آجائیں انڈیکیٹر سٹیٹمیٹ فار فرام دا فالویں ایک چلیٹیٹ آلی گریٹر دینے تیرہ دیکھتے ہیں تو اس کا بیٹا بنتا ہے یہ ایچ چلیٹ میں سے کام ہوتی ہے یاد نہیں ہوتی تا کالکلیشن اف ایفیشن سی ایک ایمی کام کرنی کانی بی چکڑ بی دن نوینگ دا ایمونٹ آف ایفیشن سی پرسانٹیج ییلد تو یہ میں سے پردکٹ سے پتا جلتی ہے تا پردکٹ فارمڈ وین ون مول آف ایج آف دا فالویں گز کمپلیٹلی برنٹ آکسیجن ویچ ویلی گفتا لارجسٹ میس آف کاربان ٹی ایک سیڈ کرو مون آکسیڈ اینکیشن لکھ لیتے ہیں یعنی یہ کاربان پلاس ون آور ٹو او ٹو یہ بنے گا کارب مون آکسیڈ کرو مون آکسیڈ بنے گا ایک بنے گا اب ڈیمیڈ کی بات کرتے ہیں یہ بھی کاربان ہوتا ہے تو پلاس اکسیڈ کے ساتھ تو یہ ایج تنگ یہ بھی سیو ٹو بنے گا ٹھیک ہے سیو ٹو بنے گا سو یہ کاربان اپسائیڈ ہے نا اچھا اس کو ایتھین کو چکر ایتھین کو چکر کرتے ہیں میتھین ایتھین کو دیکھیں سی ٹو ایچ کیا بنتا ہے ایتھین سیکس سیو ٹو یہ اس کی ایکویشن ہے تو یہ بنے گا ہمارے پاس کتنا سیو ٹو بیلنس کرنے کے لئے دو ہیں تو پیچھے دو لگا آتے ہیں اس سے دو بنتے ہیں آگے کوشن لکھنا لکھیں بلنس کا ہو جائے گی اب میتھین سے دیکھتے ہیں سی ایج فور تھا ہمارے پہلے بھی دیکھا تھا کیا بنا تھا دو اٹھو ایک وال دو اٹھو بے تو سیو ٹو پھلاسس ایٹھو دو مول دو بنتے ہیں سی تو ایچ سیکس ہوس impeachment تو اس طرح سے دو بھلکہ کربن ایک ہے تو یہاں پر ایک ہے گا یہاں پر دو آئے گا تو میتھین سے دو ایک کربنٹ ایک سیڈ حاصل ہوتی ہے ایتھین سے دو کربنٹ ایک سیڈ حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بگئے کربن ایک سیڈ اور ڈیمنٹ سے بھی ایک ایک ملپ ہمارے پاس ایتھین اس کا جواب ہے کہ ایتھین میں ہمارے پاس لارجسٹ ماس آف کربنٹ ایک سیڈ اپرین ہوگا نیکسٹ اس کا دیکھیں یہ ایک ریلیشنشپ ہے تو ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کو معلوم کہتے ہیں کون سا بنتا ہے بیٹا بنتا ہے سپیکٹرل ڈیٹا گیون کالکولیٹ ایس آف نیون ان ان سرکل دا بیسٹ اپشن یہ دیا ہو گیا ہے تو پرسنٹیج ملوم کرنی ہے وہ جو نمیریکل ہے فیزیکس کمیسٹری میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بیس کو ضرب کر دیں گے کس سے اس کی پرسنٹی پائنٹو ہوتی ہے نینٹی پائنٹو دو ایک کس کی ایزیرو پائنٹ سٹو سیکس جبکہ بائیس کی آٹھ آٹھ پائنٹو یہ دی بی ہوئی ایزارپ کر دیں ڈیویڈر بھائی کر دیں یہاں کس سے آپ ان کو سو سی ڈیویڈ کر دیں تو یہ بیسٹر آئیں گی ٹھیک ہے بیسٹر آئی ایم یہ دیا ہوا ہے مگر ہومانی کولورین ایٹمز آر ان ٹو مولز آف کولورین اس کو ذرا فائنڈ کر لیتے ہیں کولا ہومانی کولورین ایٹمز پارٹیکل فولم کرنے ہیں اینڈزارپے این اے ٹھیک ہے اچھا اینڈ دو ہیں ہومانی کولورین ایٹمز فائنڈ کرنے سیمپل پر دس کی پر تیز یہ کہاں پہ ہے دو زرب دس کی نہیں دو زرب سکس پنیز رویٹم ڈیلٹا بنتا ہے اس کا تو یہ چالی سو چکے ہیں انشاءاللہ بکیاں بکیاں جو رہتے ہیں ہم یہ سول کریں گے یہ پاس پیپر والے ٹھیک ہے اس کو یہ نیکس ٹو ویڈیو میں سول کریں گے ابھی یہ پارٹ بانتا تو بیسٹ آب لک اللہ حافظ اپنے بھائی کو اچھا دیجئے لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیسٹ آب لک اللہ حافظ